ہیلو دوستوں میں زنجے برتاب سنگھ آپ لوگ لئے میں کرنٹ افیر لے کے آ چکا ہوں چار سبتمبر کے لئے دیکھئے کچھ کرنٹ افیر تو بیسے پرانی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا ریلوے گروپ ڈی کا کبر کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا ریلوے گروپ ڈی میں جو آئے اسی حساب سے کرنٹ افیر لائی جا رہا ہے اگر میں حال کا کرنٹ افیر لے کے آؤں گا تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لئے میں روز کرنٹ افیر صبح 6 بجے لے کے آتا ہوں لیکن کچھ پرانی ہوتی ہے تو آپ لوگوں یہ جروری ہے اور یہ آپ لوگوں کے ایکجام کے لئے بہت فائدہ مند ہے میں نئی کرنٹ افیر لے کے آؤں گا تو کوئی مطلب نہیں نکلے گا تو آپ لوگ پورا بیڈیو کو دیکھئے اس کا آپ لوگ پیڈی اپ اگر ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میں ٹیلی گرام میں پیڈی اپ دے دوں گا لیکن اس کا لنک کہاں پہ ہے ڈسکپسن باکس میں پیڈی اپ کا لنک نہیں ٹیلی گرام کا لنک ڈسکپسن باکس میں ہے وہاں پہ جا کے آپ گروپ میں جڑ سکتے ہیں اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا جو میں نے آج پبلس کیا تھا جس میں میں نے MCQs بتایا ہے جو بن لائنر ہوتے ہیں اس ٹیابے کوسٹن میں نے بتایا ہے وہ ٹاپ 250 کوسٹن ہے کتنے ٹاپ 250 کوسٹن انہیں آپ دیکھ لیجئے ایک بات میں اور بتا دوں اگر آپ کو سلیکسن پانا ہے تو کرنا پڑے گا پھر بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ میرے تیاری نہیں کرائی میں تیاری کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو بلکل جو میں کہوں بس وہ کرنا پڑے گا میں نے پہلے ہی کہا اگر آپ کو میرے ساتھ لگنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا سن لیجئے پہلے دھیان سے آپ کو کیا کرنا ہے انکیڈیو جائیے وہاں پہ جو میں نے لنک دیا اسے دیکھئے ویڈیو جتنے بھی ہیں سب دیکھئے چار ویڈیو ڈلے ہیں تو آپ بلکل دیکھئے اچھی طریقے سے اور میں اس میں لیسن جڑتا رہا ہوں گا آپ کے پورے کبر کروا دوں گا میں پورا سب کچھ کبر کورس کر رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھئے اور وہاں پہ کورس کو جرور دیکھئے اس کو دیکھنے کے بعد تو دیکھئے جو کورس پہلے آتا ہے کہ چیپ جسٹس آف انڈیا کون ہے واللہ چیپ جسٹس آف انڈیا کون تھے پہلے بھارت کے پہلے چیپ جسٹس آف انڈیا کون تھے تو کون تھے ایچ جے کانیا کون تھے ایچ جے کانیا تھے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ایچ جے کانیا اب یہ آتا ہے یہ کس آرٹیکل کے انترگت آتے ہیں یہ کس آرٹیکل کے انترگت آتے ہیں تو 145 کس کے انترگت 145 کے انترگت یہ آتے ہیں یہ آپ کو سب دھیان رکھنی چیزیں اور ایک چیز اور ہے یہ کون سے نمبر کے چیف ججج ہے تو یہ 45 نمبر کے کتنے 45 نمبر کے یعنی 45 نمبر کے اب آتا مہانیہ وادی اور ایک چیز اور بتا دوں جو یہ جو سی جی آئی ہوتے ہیں جو مہانیہ سوری جو سپریم کورٹ کے چیف ججج ہوتے ہیں ان کی تنکہ کتنی ہوتی ہے دو لاکھ اسی اجار کتنی دو لاکھ اسی اجار اب مہانیہ وادی کا آتا ہے مہانیہ وادی اس وقت کون ہے تو کک بیڑو گوپال کون ہے کک بیڑو گوپال مہانیہ وادی کے سارٹی کلک انترگات آتا تو 76 بس اس سے یہی کسین بنتا ہے بس اب آیا مکھ چناؤ آئیو کون ہے اس وقت تو اوپی رابط ہے کون اوپی رابط ہے یعنی اوم پرکاس رابط یہ ہے بھار سرکار کے پرمکھ بدگیانے کون ہے تو کرسنا سوامی بجائے راگون کون کرسنا سوامی بجائے راگون دیکھئے کرنٹ افیر میں لیمٹ بھر لے کے آ رہا ہوں زیادہ لے کے نہیں آ رہا ہوں کیونکہ کرنٹ افیر کیا دو چار کو اس دن آپ کے آئیں گے تو انہی کو آپ پہلے پڑھئے زیادہ کبر نہیں کرنا جو میں آپ کو جیا ہے سام کو جو ٹاپک لے کے آتا ہوں یا دفیر میں سپیسل ٹاپک لے کے آتا ہوں اور نے آپ اچھی طریقے پڑھئے اور اسے بھی پڑھتے رہیے جتنا ڈھا میں آپ کو دیکھتا ہوں نلندہ evet پور دو Current آپ کو نلندہ پور پردیس یوز وأدا کس نے لاغکی کس نے لاغکی ڈال安و جہاں ہوں چاہ ہوں یایہ کنت Además اگر بنہ کردیس dit اپن چلدہ بگری دیکھیں طرح کرواتے ہیں تو کچھ دھوڑی گلتی کر دیتے ح망 لوگ میں ویسے کہتا ہوں کہ بلکل صحیح کریے کرا کریے تو دیکھئے تو کیا ہوگا نالندہ یوجنا اب ہم پڑھو پردیس یوجنا کس نے لاغو کی سوری یہ کس لیے تو یہ الف سنکھکیوں کے کلیاں رہے تو کس لیے الف سنکھکیوں کے کلیاں رہے تو اس میں کیا ہے دیکھئے جو الف سنکھک لوگ ہیں انہیں سہیتہ راسی دی جاتی کی جو بچے ہیں باہر پڑھ سکیں باہر جا سکیں سچھا پرابت کر سکیں جیسے الف سنکھک میں کون آتے ہیں مسلم ہو گئے جو جہن دھرم کے ہو گئے اس ٹائپ کے لوگ الف سنکھک میں آتے ہیں اب یہ آیا کہ دیس کا پہلا گو ابھیانند کہاں پہ ہے دیس کا پہلا گو ابھیانند تو یہ کہاں پہ ساجہ پر ایم پی یعنی ساجہ پر مدھ پردیس میں کہاں پہ ساجہ پر مدھ پردیس اب یہ آیا بھارت دوارہ بیلسٹک مسائل کا سفل تک کہاں کیا گیا تو ڈیسہ ٹٹ پر کہاں پہ کیا گیا ڈیسہ ٹٹ پر اب اس کی خاصیت کیا ہے یہ مثائل جو چالس کلویٹر چھیتر تک مثائل گو نسٹ کر سکتی کیا کر سکتی ہے چالس کلویٹر چھیتر تک کوئی بھی مسائل آئے گی تو اس کے انترگت کوئی بھی آتی ہے تو اسے نسٹ کر دیگی وہ وہی پرستے میں جس کسی نے مثال چھوڑی اور یہ پہلے ہی چالس کنیوٹر پہلے سے نسٹ کر دے گی یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے دیس کی سرچہ کے لیے یہ آیا کہ ایجی ایجی آف لیونگ انڈیکس دو اجار اٹھارہ کے انترگت بھارت میں پہلا استان کیسے ملا بلد جہاں پہ رہنا بہت آسان اور اچھا سوگم ہو تو وہ پہلا استان کیسے ملا پڑے کو کیسے ملا پڑے کو پہلا استان ملا ہے پڑے کو پہلا استان ملا اب بات آتی ہے دوسرا استان کس کو ملا دوسرا استان نبی ممبئی کو ملا یہ سب آپ دھیان رکھ لیجئے تیسرا استان گریٹر ممبئی کو ملا ہے چوتھا استان ترپتی کو ملا پانچما چنڈی گڑ کو ملا ہے اب آدھا چھٹما کسے ملا تھاڑے کو ملا اور ساتما رائپور کو ملا ہے آٹما اندور کو ملا ہے نومہ بجائبالہ کو ملا ہے دسما بھوپال کو ملا ہے یہ آپ صحیح سے الکل دھیان رکھئے یہ کیونکہ کچھ بھی پوچھ سکتے نومہ آٹما دس تک پوچھ سکتے کوئی بھی بیسے تو آپ فرسٹ اور سیکنڈ یاد کر لیجئے اور دسما یاد کر لیجئے بس آپ کو مل جائے گا اسی سے بیسے آ جائے گا آپ کا لیند تب اگر کر سکتے تو انہیں بھی یاد کر سکتے ہیں آپ اب آیا کی راست سبا جو ہوتے راست سبا اپ سباپتی نرباچن میں امیدوار جو تھے کون تھے امیدوار حریبنس حریبنس نے بی کے پرسات کو کتنے ووٹوں سے ہرایا بی کے پرسات کو کتنے ووٹوں سے ہرایا تو کتنے ووٹوں سے ہرایا بیس ووٹوں سے کتنے بیس ووٹوں سے کیونکہ جو بی کے تھے انہیں ایک سو پندہ ملے تھے اور جو ہربنس تھے انہیں ایک سو پہنتیس ووٹ ملے تھے اب آیا بیسٹرچہ نرباڑا سنسودن بل میں رسوت دینے والے کو کتنے سال کی سجا ہے جو بل نیا بنا ہے اب کی وار 2018 کا اس میں اگر آپ رسوت دیتے ہوئے بھی پکڑے گئے تو آپ کو بھی سجا ہوگی آپ کو بھی سجا ملے گی لینے والے کو تو ہی اور جو دے گا اسے بھی ملے گی تو کتنے سال کی سات سال کی کتنے سال کی سات سال کی سجا اسے دی جائے گی یہ اب کی بار جو نیم ہے بیسے دیکھا جاتا ہے وہ برسٹرچار کو روکنے کے لیے بھی صحیح ہے کیونکہ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں جو برسٹرچار کو بڑھاتے ہیں تو یہ بھی کرنا صحیح ہے کیرل کو کہندر سرکار دوارے کتنی یہ ساتہ راسی کتنی دی جارہی تو پانچ سو کروڑ روپے جو وہاں پہ بار بغیر آئی ہے اس کے لیے کتنے روپے دی جارہے ہیں پانچ سو کروڑ روپے دی جارہے ہیں اب آیا جو ابھی حال میں جو سپریم کورٹ میں تین نئے جج جنگ نکتی ہوئی ہے ابھی حال میں جو ہوئے ہیں تو ان کے بعد کتنی سنکھا ہوگئی سپریم کورٹ میں جنگ سنکھا کل کتنی ہوگئی یہ پچیس ہوگئی اب پچیس ہوگئی سم بلا کے جج جو ہیں پچیس ہوگئی ہیں اب آیا کہ کوٹک بیلت ایو ہرون رپورٹ میں سب سے دھانی بارتی محلہ کون ہے تو کون ہے یہ اسمتا کرسلا کون ہے اسمتا کرسلا اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسمتا کرسلا ہے یہ کس کمپنی سے ہے فلکت ان کی کون سی کمپنی ہے اسمتا کرسلا ہے جو یہ کس کمپنی کی ہے بلہ جو یہ امیر بتائیں جا رہی ہیں لگوا کہ ان کے پاس 37000 کروڑ روپے ہیں تو یہ کس کمپنی سے ہیں یہ آپ کو بتانا ہے ان کی کون سی کمپنی چلتی ہے اسے ہی بتا سکتے ہیں چلو میں آپ کو آپسن دے دیتا ہوں LG گروپ Reliance Industries یا گودریج گروپ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون سا آپسن صحیح ہوگا آئے کہ آئے اسمان بھارت راستی ہے سواسٹ سرچہ محسن کے تیت کتنے لوگوں کو لاب ملے گا تو دس کروڑ لوگوں کو لاب ملے کتنے لوگوں کو دس کروڑ لوگوں کو جو گریب ہوں گے گریب لوگ ہیں ان لوگوں کو ملے گا اور اس میں کیا ہوگا پانچ لاکھ بیما کبر ہوگا جیبن بیما ہوگا کبر پانچ لاکھ روپے کا چلو جیتے ہیں کس کی اوپر بنی ہے مووی لگو فلم ہے یہ کس کی اوپر بنی ہے جو پردھان منطری موڈی ہیں نرن پانچ موڈی ان کے اوپر یہ مووی بنی ہے چلو جیتے ہیں لگو فلم چھوٹی سی ایک کہانی چھوٹی فلم ہے تو کن کے اوپر بنی ہے پی اے موڈی اکی اوپر بنی ہے اب آتا آگے جو بی ایس نوے پول ہیں بی ایس نوے پول وہ کون ہیں بی ایس نوے پول کون ہیں کون تھے اب تو کون تھے ایک مہان اپنیاز کار تھے کون تھے ایک مہان اپنیاز کار یہ کہاں آپ کے تھے تھے تو یہ بھارت کے کہنی یہ کہاں رہنے لگے تھی لندن میں رہنے لگے تھی اور انہیں ان کے اپنیاز کے لیے ایک بار نوبل پرسکار بھی مل چکا ہے اس کا نام کیا تھا اس اپنیاز کا کیا نام تھا جو انہوں نے لکھا تھا جس کے اوپر انہیں نوبل ملا بحثت کئی سارے لکھے تھے جس کے اوپر انہیں نوبل ملا اس کا کیا نام تھا اس کا نام تھا اے ہاؤس فور مسٹر بسواس کیا نام تھا جس کے لئے انہیں اپنیاز بھی ملا تھا آپ دھیان رکھئے ایک اپنیاز کار تھے تو ان کو نوبل پرسکار بھی مل چکا ہے جو نام تھا اے ہاؤس فور مسٹر بسواس یہ ان کا اپنیاز تھا دیکھئے کیا ہے جو امپورٹنٹ تھے کوسٹین کرنٹ میں جو آنے کی سمہہونا ہے جن کی زیادہ تو انہیں میں نے آپ کو بتایا روز میں صبح صبح لے کے آیا کروں گا زیادہ نہیں لاؤں گا لیمٹ بر لاؤں گا آپ اتنی یاد کرتے رہیے اس وہانہ آپ صبح اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پچھلے ویڈیو بھی آپ رویز مار دیا کریے کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ بھول سکتے ہیں اور جو میں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں میں نے بارہ منٹ میں سو سے زیادہ کسٹین کبر کیے لگوک ریل سو کسٹین کبر کیے بارہ منٹ میں صرف تو آپ صبح اٹھ کے اسے بھی دیکھا کریے بارہ منٹ میں یہ ویڈیو ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو میں نے بتایا وہ ویڈیو جو آڈیو ٹائپ میں ہے اسے بھی سن لیا کریے پھر میں کوئی کل اور اپلوڈ کر دوں گا اگر ہوگا تو میں سپیسل ویڈیو آپ بتائیے گا اور آپ چاہتے ہیں اسی ٹائپ کو جو میں نے دفیر کو اپلوڈ کیا تھا ویڈیو جس میں صرف بتا رہا تھا اور آپ ایسا ویڈیو چاہتے ہیں تو بتائیے دیکھئے میں لکھ کے تو لاؤں گا ویڈیو تو ہے یا الگ وہ تو میں لاؤں گا خیر لینے میں نے الگ ایک بدھی چالوں کی ہے کہ اگر یہ بھی ہو تو اسے بھی میں ساتھ میں چلاتا رہوں اور ویسے تو میں لے کے آؤں گا آپ لوگ لیے آپ پچاس کسین کرنے والا آؤں تھوڑے دن میں پچاس کسین روج آیا کریں گے اور میں کوسس کروں گا کی اپسن میں آ جائے لکھ کے اپسن میں چار ہوں پھر آپ لوگ کو میں بتاؤں گا اس میں آنسر کون سا ہی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے دورہ یہ کورس پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ کورس پسند آیا ہے تو اس کے لئے لائک کریں سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کی آئے اور سیئر اپنے دوستوں تک جرور کریں جائے ہند جائے بھارت